اسلام علیکم ناظرین عامر میاں اور اس کو موجودہ ہفتہ 23 تا 29 مارچ 2015 کا عیوال بتانے کے لئے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے آزر ہیں اور اس حصے کی افضادہ کر رہے ہیں برج سرکتان سے کینسر آپ کا آخر حصہ رکھر تمام گرشی بروز کرتے ہوئے 23 اور 24 مارچ کو حالت شرط میں ہوگا اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے تگیاریاں کیجئے گا اب اسے اپنے آپ کو سنبھالیے گا یقیناً آپ کے لئے بہتر تائم ہے اور اگر کوئی کچھ افراد کچھ احباب کچھ نئے عملیات کرنا چاہتے ہیں کچھ روحانی طور پر اپنے آپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو یہ دو دن ان کے لئے بہت اچھے ہیں 26 اور 27 مارچ شمس حول تسلیس کی وجہ سے آپ کو اپنے مشترکہ امور میں مالی مفادات کا حصول ممکن ہو سکے گا جبکہ آپ کے عزواجی امور بھی خاصی اہمیت کے عاملے رہیں گی موجودہ افتے کا تفصیلی جائے گا 23 مارچ کو آپ کے گھر میں جو کچھ پریشانی ہو سکے گی یا آدم تعامن ہوگا وہ آپ کی شریعات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس لئے زیادہ اپنے آپ کو فلیر اپنی کیجئے گا 24 مارچ کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لئے درکشن بنانے کے لئے سرمایہ کاری کر سکیں گے انویسمنٹ کا پلان آپ کا بن سکتا ہے 25 مارچ کو آپ اپنی کچھ دہلینہ خواہشات کو پوری کر سکیں گے جبکہ آپ کی عزیز وقارب کا تعامل بھی آپ کو حاصل رہے گا 26 مارچ کو عزیز وقارب سے وابد قائم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی گھرے لو جو مسروفیت ہے ان میں اضافہ ہو سکے گا 27 کو عزیز وقارب اور دوسروں سے جو لین بین ہے میل جول ہے تعلقات ہیں ان میں تھوڑا موتات رہیے گا کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کے امکانات بہت مایاں ہیں 28 مارچ کو اگر آپ بیسوں مباسہ سے غریز نہیں کریں گے تو معاملات توتکار کی طرف جائیں گے تقرار پڑھ سکے گی اور اس کی وجہ سے آپ کے جو بہمی تعلقات ہیں رشتے ہیں وہ ذرا ڈیمیج ہو سکتے ہیں گڑھ وڑھ ہو سکتے ہیں 29 مارچ کو کوئی اہم خوشکبری آپ کو مل سکتے جس کے وجہ سے آپ کا گھرہلو ماحول ہی خورسکون نہیں رہے گا بلکہ آپ کی گھرہلو ذیمہ دارگیوں میں بھی اضافہ ممکن ہو سکے گا موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے سازہ سرات کا حامل دن جو 23 مارچ جبکہ منفیت آفت کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 25 اور 29 مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں برد اسر لیو موجود آفتے کا حمومی جائدہ آپ کا حکم طرح شمس 21 تا 31 مارچ جائے کے نوے گھر میں رہتے ہو آپ کی تعلیمیں میدان میں درپیش رکافتوں کو دور کرنے کے لئے جو آپ کوشیں یا کافشیں کریں گے ان کے مصبت انتائج آپ کو آپ تک پہنچانے کا سبب بنے گا آپ کو مصبت انتائج حاصل ہو سکیں گے جبکہ بیرون ملک سفر کے خواہش بھی کوشش کر کے پوری کر سکتے ہیں 26 اور 27 مارچ شمس زہول تسلیس کے وجہ سے عالی حکام اور افسران سے آپ کے روابط استوار ہو سکتے ہیں جبکہ اپنی تیشدہ حدود میں رہتے ہو اپنے مقاصد کا اصول ممکن بنا سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ سبرو تحمل سے کام لے کر کئی ایک امور میں کامیابی یقینی کامیابی حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہی گے موجودہ افتے کا تفصیلی جائزہ 22 مارچ کو اپنی موجودہ پوزیشن جو ہے اس کو مستحکم کر سکیں گے 3 مارچ کو غریلو معاملات میں شریکہیات کا تعامن آپ کو حاصل ہو سکے گا 24 مارچ کو رمینز کے مواقع میں یسر آ سکیں گے 25 مارچ کو آپ کی خود ازمانی جو ہے وہ کامیابی کا باعث بن سکے گی 26 مارچ کو آپ اپنے اہم کاموں میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی کوشش کیجئے گا یعنی خاصہ مفتاد رہی گا 27 مارچ کو پیدا شدہ مسائل کو حل کر سکیں گے 28 مارچ کو اپنی ذہانہ سے اپنی پوزیشن مستحکم بنا سکیں گے 29 مارچ کو ملازمت اور صحیح سے مطلقہ معاملات میں آپ کی نہ صرف مصروفیت جو ہے وہ بڑھ سکے گی بلکہ صحت کے مطلق اگر کوئی معاملہ ترپیش ہوتا ہے تو کسی اچھے معالی سے اچھے ڈاکٹر سے رافتہ ضرور کیجئے گا موجود عفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کے جو حامل جائے ہیں وہ 25 26 اور 27 مارچ جبکہ منفیت سرات کا حامل موجود عفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں برچ سبلہ بھرکو موجود عفتے کا عمومی جائے جا آپ کا حامل اطار 14 تا 31 مارچ جبکہ ساتھ میں گرم رہتے ہوئے مشترکہ امور میں آپ کی بھرکورت وجہ مرکوز رکھنے کے علاوہ شریکہ یاد کے ساتھ درپیش مسائل کا حل جو ہے بات چیت کے لیے سے تلاش کرنے میں بھی آپ کا ساتھ دے سکے گا 23 اور 24 مارچ کو اطارہ تصدیس کے وجہ سے ہے آپ کو اپنے نفسیاتی مسائل کا خاتمہ ممکن بنانے میں کامیابی مل سکے گی جبکہ آپ کے جو جاری معاملات ہیں کوکاروباری یا لیندین کے کچھ سوشل ایکٹیوٹیز ہیں ان میں بھی آپ کو کامیابی مل سکے گی موجودہ عفتے کا تفصیل ہی جائے جا 23 مارچ کو آپ کو اپنی صحت کی طرف خاص طور پر وجہ دینا ہوگی کیونکہ آپ کی گریل سے مدانگیوں میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے شاید تھوڑا سا لاب روائی ہو سکتی ہے یا آپ کو ٹائم نہ ملے تو معاملہ کٹ پٹ ہو سکتا ہے 24 مارچ کو مستقل کے لئے کچھ منصوبہ بندی کر سکیں گے اور اپنے بنائے ہوئے پروگرام پر حمل درامت بھی کر سکیں گے 25 مارچ کو اپنے تحصیل مقاصد جو میں کامیابی حاصل کر سکیں گے 24 مارچ کو شراغتی معاملات یا شراغتی امور جو تھے ان میں کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں ایسے معاملات کو تھوڑا سا متحمل بزادی سے کام لے کر اپنے معاملات کو سیکل کرنے کی کوشش کیجئے گا 27 مارچ کو سبرتحمل سے کام لیجئے گا کیونکہ کسی نقصان کا اندیشہ جو ہے سامنے آ سکتا ہے 28 مارچ کو شرپسند اناثر جو ہے ان کی ریشہ دوانیوں سے بجھنے کی کوشش کیجئے گا 29 مارچ کو بے روزگار افراد جو ہیں وہ تھوڑا سرگرمی عمل ہو سکتے ہیں چونکہ ان کو روزگار چاہیے جوگ چاہیے اور اپنے معاملات پارو بڑھانے کی پیسے کے سنجھ ضروری ہوگا تو اس کے لئے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکے یہ جو کہ پہلے شاید اتنا زیادہ ممکن نہیں ہوگا موجودہ افتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے سادس اصرات کا حاملیون 23 مارچ جبکہ منفی اصرات کا حاملیون موجودہ افتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ افتے کا دوسرہ حصہ بھی اکتام سے ہوگا موسیقی